چطور بیربل میں آج کی کہانی ہے سب بہہ جائیں گے ایک بار شہنشاہ اکبر اپنے ساتھ بیربل کو دور کسی راجے میں شکار پر لے گئے ان کے ساتھ کچھ سیوک بھی تھے شکار کر کے کچھ ایک دنوں بعد اکبر لوٹنے لگے تب ہی راستے پر ایک گاؤں کو دیکھ کر بادشاہ کے من میں اس کے بارے میں جاننے کی اچھا جاگی انہوں نے ترند اپنے ساتھ آئے بیربل سے پوچھا کہ بیربل کیا تم اس گاؤں کے بارے میں جانتے ہو مجھے اس جگہ کے بارے میں جاننا ہے بیربل نے جواب دیا شہنشاہ مجھے بھی اس گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں پتا اپنے راجے کے اس گاؤں کی طرف میں بھی پہلی بار آیا ہوں آپ یہاں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں کسی سے پوچھ کر بتاتا ہوں تب ہی بیربل کی نظر ایک آدمی پر پڑی انہوں نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا بھائی کیا تم اس گاؤں کی رہنے والے ہو اگر ہاں تو اس گاؤں کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو یہاں سب بڑھے تو چل رہا ہے نا وہ آدمی بیربل کے سوالوں کا جواب دینے ہی جا رہا تھا کہ اس کی نظر بادشاہ اکبر پر پڑ گئی اس نے انہیں پیچان لیا پھر بولا سہاب آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہاں کچھ خراب کیسے ہو سکتا ہے آپ کے راج میں یہاں سب کچھ بڑھیا چل رہا ہے تب بارشاہ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس وقت نے جواب میں کہا میرا نام گنگا ہے بارشاہ پھر بولے پتا کا نام جواب ملا جمونہ اتنا سن کر بارشاہ نے پوچھا کہ پھر تو جرور تمہاری ماں کا نام سرسوتی ہوگا اس نے کہا نہیں حجور میری ماں کا نام نرمدہ ہے ان سبی باتوں کو سن کر بیربل کو ہسی آ گئی اور انہوں نے مجا کے انداز میں کہا بارشاہ یہاں سے آگے بڑھنا ہی سہی ہے یہاں ساری ندیاں ہیں آپ کے پاس نو بھی نہیں ہے تو آگے مت جائیے آگے بڑھنے کے لیے ناؤ کا ہونا جروری ہے نہیں تو ڈوبنے کا ڈر بنا رہے گا اور یہاں زیادہ دیر رکے تو سب لوگ بھہ جائیں گے بیربل کی ہے بات سن کر بارشاہ اکبر کو بھی جور سے ہسی آ گئی اور ویکتی بھی بیربل کا مجاگ سن کر مسکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اس کہانی سے ہمیں یائے سیکھ ملتی ہے کہ ہر دم ویکتی کو گھنبی رہنے کی جرورت نہیں ہوتی ہنسے مجاگ کرنا بھی جروری ہے